ایک سٹوری ہے یہ بڑی اہم ہے اور اس کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور یہ سٹوری ہمارے ملک کی نہیں ہے بلکہ یہ سٹوری ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی اور بھارت کے شہر کولکتہ کی ایک خاتون ہے جس کا نام سوچنا سیٹھ ہے اور سوچنا سیٹھ جو ہے یہ بڑی پڑی لکھی فیملی سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے جو انتالیس سال کی ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوچنا سیٹھ جو ہے یہ بہت زیادہ قابل ہے بہت زیادہ پڑی لکھی ہے اور اس نے فیزکس آنر میں گریجویشن کیا کولکتہ کی ایک فیمس یونیورسٹی سے اور اس کے علاوہ سوچنا نے سنسپرٹ میں جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ کیا اس کے علاوہ سوچنا نے بہت ساری جو زبانیں ہیں بہت ساری لینگوڈیز ہیں جو ان کو سیکھا اور اس کے علاوہ اس نے ڈیٹا بیس جو سائنس ہے ڈیٹا سائنس سوچنا نے اے آئی جو ایک ایڈوکیشن ہے یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوچنا ہے اس نے اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو دو ہزار اکیس میں جو ٹاپ ہنڈرڈ وہاں کے جو لوگ ہیں اے آئی سے جو تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں اس میں سوچنا کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف رہا اور اس کے علاوہ سوچنا جو ہے اس نے ایک اپنی جو اے آئی کمپنی ہے مائنڈفول اے آئی لیب وہ سٹارٹ کی جس کی یہ سی ای او بھی ہے یعنی کہ اس کی فاؤنڈر ہے اور اس کو یہ چلا بھی رہی تھی ناظرین آج یہ جو سٹوری ہے یہ آپ کو کچھ بتانے کے لیے ہے آپ کو کچھ بیان کرنے کے لیے ہے اور میں سٹارٹ کرتا ہوں اس بات سے کہ سوچنا جو ہے وہ کالکتہ کی رہنے والی اور کالکتہ سے اس نے یہ ساری اپنی جو ایڈیوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کی اس کے علاوہ اس نے بہت ساری جو انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جڑی رہی تاکہ اپنی ایڈیوکیشن کو اور زیادہ جو ہے وہ آگے لے کے جا سکے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوچنا ان دنوں میں بہت زیادہ سرخیوں میں ہے اور سوچنا جو ہے وہ اس لیے سرخیوں میں ہے کیونکہ سوچنا نے ایک ایسا کام کیا جو کہ بہت زیادہ حیران کر دینے والا ہے اور یہ جو کہانی میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے یہ دل کو دہلا دینے والی ایک کہانی ہے ایک ماں کی کہانی ہے اور آپ خود امیجن کریں گے کہ ایک ماں جو ہے وہ کس طرح سے اس طرح کا کام کر سکتی ہے تو آئیں اس کو ہم سنتے بھی ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ سوچنا کی جو فٹیج ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو دکھاؤں گا بھی تاکہ آپ کو اس کے بارے میں اندازہ بھی ہو سکے دو ہزار تئیس جو کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ ہم اس میں تھے اور آج ہم دو ہزار چوبیس میں ہیں اور یہ واقعہ ہے چھے جنوری دو ہزار تئیس کا جب سوچنا اپنے چار سال کے چھوٹے بچے کے ساتھ بینگلور سے گوہ کی طرف سفر کرتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گوہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں سہر کرنے کے لئے تو سوچنا نے بھی اپنے ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جو کہ چار سال کا ہے اس کے ساتھ اس نے اس سفر کو کیا اور جب وہ گوہ پہنچی اور وہاں پہ اس نے پہلے سے ایک ہوتل جو ہے وہ بکروایا ہوا تھا اور اس نے مطلب چھے جنوری کو وہاں پہ چیک ان کیا اور ٹھیک تین دن کے بعد یعنی کہ چھے کو یہ گئی اور آٹھ تاریخ کو اس نے وہاں سے بینگلور کی طرف جانا ہے اب ہوتل کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اگر واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ جو فلائٹ ہے وہ آپ بک کر لیں تاکہ آپ ایک گھنٹے میں جو ہے وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے آپ ایسا کریں کہ آپ کیاپ بک کروا دیں آپ میرے لئے کیاپ کو ہائر کر دیں تاکہ میں کیاپ کے تھروں جو ہے وہاں پہ جا سکوں اب ہوتل کے جو لوگ ہیں ان کو یہ شاکنگ لگا کہ ایک خاتون جو ہے اتنا اس کے پاس مال و دولت بھی ہے اتنا پیسہ ہے لیکن یہ پھر بھی کیوں کیاپ کو جو ہے وہ پریفر کر رہی ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیاپ میں جانے کا اس کا ایک خاص مقصد تھا اور وہ مقصد کیا تھا وہ میں آگے جا کے آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاؤں گا اب سوچنا جو ہے اس نے ہوتل سے یہ کہا کہ آپ میرے لئے کیاپ بک کروائیں تاکہ میں کیاپ کے ذریعہ سے بینگلور جو ہے وہ واپس جا سکوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیاپ کے لئے اس نے ایک بھاری رقم جو ہے وہ ادا بھی کرنی تھی اور ہوتل کے جو لوگ ہیں ہوتل کی جو منیجمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ کیاپ آپ کو بہت زیادہ مہنگی پڑے گی اور اس کے لئے ایک بھاری کیمو جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی اور آپ کا سفر جو ہے وہ تقریباً اگر آپ پلین پہ کریں گے تو وہ تقریباً ایک گھنٹے کا سفر ہے لیکن اگر آپ کیاپ پہ جائیں گے تو یہ تقریباً پانچ ساڑے پانچ یا چھے گھنٹے کا سفر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بازیت رہی اور اس نے کہا کہ مجھے کیاپ میں ہی جانا ہے ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں اور وہ پلین کو چھوڑ کے تو کیاپ کو کیوں پریفر کرے گا کیوں وہ کیاپ میں جانا چاہے گا ظاہر سی بات ہے بیچ میں کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہوگی کہ مطلب پلین کو چھوڑ کے حالانکہ روپیہ پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کیاپ کو جو ہے وہ پریفر کر رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کیاپ کو جو کرنے کا مقصد تھا وہ کچھ اور تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے سوچنا نے کوئی ایسا کام تو کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے دل میں ڈر تھا اس کے دل میں خوف تھا کہ وہ پلین جو ہے وہ اس کو ہائر نہیں کرے گی بلکہ وہ جائے گی کیاپ میں تو بھی جو ہوتل کی انتظامیہ ہے انہوں نے اس کے لیے ایک کیاپ کا بندوبست کیا اور انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میم ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیاپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ رقم جو ہے وہ ادا کرنے پڑے گی لیکن اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں لیکن میں کیاپ میں ہی جانا پسند کروں گی تو انہوں نے اس کے لیے ایک کمپنی سے فون کر کے کیاپ کو ہائر کیا اور جب وہ کیاپ آ گئی اس نے اپنا چیک آؤٹ کیا تو وہاں سے اس نے وہ اپنا سارا سمان جو تھا وہ لیا اور اس کیاپ میں رکھ لیا جس میں ہوتل کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے بھی اس کی ہیلپ کی انہوں نے مدد کی وہ سارا سمان رکھنے میں اور جب وہ سمان رکھ کے وہ چلی گئی اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا جب وہ مطلب گوہ سے نکل کے بینگلور کی طرف جا رہی تھی تو کچھ دیر کے بعد جو ہوتل کے جو ہاؤس کیپنگ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ہوتل کے روم میں گئے جو کہ سوچنا کا تھا وہاں پہ جب ہاؤس کیپنگ والا جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے روم میں اس کو کچھ جو بلیٹ کے جو سٹین ہیں جو داگ ہیں وہ نظر آتے ہیں تو وہ اپنے منجر کو اطلاع کرتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب چیک آؤٹ کرنے کے بعد روم کی جو صفائی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے تو اس نے اپنے منجر کو بھلایا کال کی اور جب منجر نے بھی آ کے دیکھا کہ ہاں وہاں پہ واقعی جو بلیٹ کے جو سٹین ہیں وہاں پہ موجود ہیں تو اس نے پولیس کو اطلاع دی اور جب پولیس آئی اور انہوں نے ساری انویسٹیگیشن کی تو وہ واقعی بلیٹ کے ہی سٹین تھے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ اس روم میں کون ٹھہرا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ سوچنا نام کی جو خاتون ہے وہ تھی اور اسی نے آج چیک آؤٹ کیا ہے اور وہ مطلب گوہ سے بینگلور جو ہے وہ واپس جا رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکسی کے تھروں کیب کے تھروں جا رہی ہے اور وہ بازیت تھی کہ میں کیب میں ہی جانا پسند کروں گی نہ کہ پلین میں تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچنا کو فون کریں یا آپ اس ٹیکسی ڈرائیور کو فون کریں جو کہ سوچنا کو لے کے گیا ہے اور ناظرین یہاں پہ بڑی جو حیرت والی بات تھی کہ جب انہوں نے کیب کے ڈرائیور کو فون کیا جس کا عام جو ہے وہ ڈیسوزہ ہے اور ایک مسیحی ہے وہ اور کرسچن ہونے کے ناتے وہ مطلب ایک تو ٹیکسی کو چلا رہا ہے کیب کو چلا رہا ہے اور دوسرا میں بھی اس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف بھی ہے تو ہوتل کی طرف سے اس کو فون کیا گیا مطلب پولیس نے جب اس کو فون کیا تو اس نے اس فون کو سنا اور پولیس والوں نے اسے کہا کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں تو اس نے کہا کہ میں تقریباً جو ہے وہ دو گھنٹے کی مسافت کر چکا ہوں اور دوسو کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ میں نے تیعہ کر لیا ہے اور میں اس وقت چتر در کے آس پاس ہوں اور انہوں نے کہا کہ ادھر چتر در کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اگر آپ کے نزدیک کوئی پولیس ٹیشن ہے تو آپ اپنی کیب کو پولیس ٹیشن کی طرف لے جائیں اور اگر نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کسی ہوتل پہ چائے کے بہانے رکھیں اور وہاں سے جو قریبی جو پولیس ٹیشن ہے اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیں وہاں کے جو لوکل ہیں آپ ان سے پوچھیں تو ڈیسوزا نے ویسے ہی کیا اور ناظرین ڈیسوزا ایک ہوتل کے پاس جاتا ہے وہاں پہ جا کے وہ رکھتا ہے اور چائے کے بہانے وہ کسی لوکل سے یہاں کے جو نزدیکی پولیس ٹیشن ہے اس کے بارے میں وہ پوچھتا ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ چتردرگ میں ایک پولیس ٹیشن ہے جو کہ بہت قریب ہے تو دوسرا فون جب اس کو آتا ہے پولیس کا تو وہ پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ نزدیک پولیس ٹیشن ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے پولیس والے اسے کہتے ہیں جو ہے وہ پولیس ٹیشن میں لے کے جاؤ اور وہاں پہ جا کے وہاں کا جو سٹاف ہے وہاں کا جو انسپیکٹر ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے تو آپ اس سے میری بات کروائیں اور آپ نے اس کے بارے میں سوچنا کو بالکل بھی جو ہے وہ اطلاع نہیں کرنی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے سوچنا سے بقاعدہ فون پہ بات کی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا جب آپ نے چیک ان کیا تھا تو وہ جب آپ واپس گئے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے تو سوچنا نے بتایا تھا کہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس وہیں پہ گوہ میں اس کو چھوڑ کے آئی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس کو وہاں سے لے لے گی اور پولیس والوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے خیال سے انہوں نے اس ریلیٹیو کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے ایک فیک جو اڈریس ہے ان کو دیا اور جب وہاں پہ انہوں نے جا کے چھان بھی نہیں کی انہوں نے پوچھ گچھ کی تو وہاں پہ ان کو کوئی ایسا گھر نہیں ملا اور نہ ہی اس بچے کی کوئی اطلاع دی یہاں پہ جو پولیس ہے اس کا شک اور یقین میں بدل گیا اور انہوں نے ڈیسوزہ سے کہا کہ تم اس کیب کو لے کے فوری طور پہ جو نزدیکی تھانہ ہے وہاں پہ جاؤ اور وہاں کے جو انچارج ہیں ان سے میری بات کرو اور ناظرین ایسے ہی ہوا ڈیسوزہ نے بغیر سوچنا کو بتائے وہ فوری طور پہ اسے بڑی سپیڈ میں ایک تھانے میں لے کے گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے اس سے پہلے کہ سوچنا کوئی بات کرتی اس نے فوری طور پہ گوہ پولیس کو ملا کر ان کی بات وہاں کے جو مطلقہ جو لوگ ہیں ان سے کروا دی اور گوہ پولیس نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو عورت ہے سوچنا جس کا نام ہے جو اس کیب میں بیٹھی ہے آپ اس کی بھی تلاشی لیں اور اس کے سمان کی بھی تلاشی لیں تو انہوں نے فوری طور پہ سوچنا اور اس کے سمان کی ساری جب تلاشی کی تو جو اس کا بڑا بیگ تھا کپڑوں کے نیچے اس کا چار سالہ بچہ مردہ حالت میں موجود تھا اور یہ جب منظر چتردر کی پولیس نے دیکھا تو وہ بھی بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے وہ ٹر گئے کہ ایک ماں اپنے چار سال کے بچے کی لاش کو اس طرح سے بیگ میں لے کر کیسے جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے کیا اس کی جو ممتہ ہے وہ اس کو ایسا کرنے کے لیے کیسے جو ہے وہ مجبور کر سکتی ہے کہ وہ ایک چار سال کے بچے کی لاش کو سوٹکیس میں ڈال کے جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے اور انہوں نے فوری یہ اطلاع جو ہے وہ گواہ پولیس کو دی اور تھوڑی ہی ٹائم میں یعنی چند گھنٹوں کے بعد گواہ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ آگئے اور انہوں نے آکے سوچنا کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور پھر واپسی پہ جب وہ واپس اس سے لے کر جا رہے تھے گواہ میں کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے گواہ میں کیس ہوا تو گواہ پولیسیز کو واپس لے کر جا رہے تھے انہوں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ایسا تو ناظرین جو داستان سوچنا نے بیان کی وہ نہائی تھی حیران کر دینے والی ہے اور اس نے اپنی جو میریج لائیو تھی اس کے بارے میں ان کو سب بتایا اور اس نے کہا کہ کس طرح سے دو ہزار دس میں جب وہ بینگلور میں تھی اور جب وہ اپنی ٹریننگ کر رہے تھے یا اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیونکہ ظاہر سی بات ہے بینگلور جو ہے وہ آئی ٹی کا جو ہے وہ ایک ہب ہے اور وہاں پہ ایک ایسی کمپنی ہے جو یہاں پہ جو اے آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جو ملاقات ہے وینکٹ رمن نامی جو شخص ہے اس سے ہوئی اور وینکٹ اور جو سوچنا ہے ان کی آپس میں محبت جو ہے وہ بھڑنے لگی اور تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے شادی کر لی اور شادی کے نو سال بعد یعنی کہ دو ہزار انیس میں خدا نے انہیں ایک اولاد دی یعنی کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ دی اور یہ بچے سے پیار کرتے تھے بچے کے ساتھ رہتے تھے لیکن دو ہزار انیس کے بعد جیسے ہی دو ہزار بیس آتا ہے اور کرونا جو ہے یہ مطلب بہت زیادہ پھیل رہا تھا تو یہ دونوں جو ہے وہ گھر میں زیادہ وقت گزارنے لگے یعنی کہ وینکٹ اور سوچنا اور ان کا آپس میں وقت گزارنا جو ہے وہ اور ہی موڑ لے گیا اور یہ آپس میں جو ہے وہ لڑنے لگے آپس میں ان کا جو کلیش ہے وہ بھڑنے لگا اور انہوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ہمیں الگ الگ ہو جانا چاہیے اور اسی دوران انہوں نے الادگی اختیار کی اور یہ الگ الگ رہنے لگے ناظرین یہ وقت ایک چھوٹے بچے کے لیے بہت زیادہ کٹھن ہوتا ہے یہ وقت ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ سوچنا یہ سمجھنا کہ میں باپ کے ساتھ ہوں یا ماں کے ساتھ اسے تو ماں اور باپ دونوں چاہیئے اور یہ کیس جو ہے یہ عدالت میں جاتا ہے اور دو ہزار تئیس کے لاسٹ میں جو ہے وہ اس کیس کو جب سیشن کورٹ ایک اس کی جو ہیرنگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ جو بچے کی کسٹڈی ہے وہ سوچنا کو ملے گی لیکن مہینے میں چار بار جو ہے سوچنا کا جو میاں ہے وینکٹ وہ اپنے بچے سے مل سکتا ہے یعنی کہ ہر اتوار کو جو بچے کا باپ ہے وہ اس کو ملتا ہے لیکن یہ حیران کر دینے والی بات ہے یہ ایک اچمبے کی بات ہے کہ جو سوچنا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا جو ہزبنڈ ہے وہ اس کے بچے سے ملے کیونکہ وہ دیکھتی تھی کہ جب وینکٹ جو ہے وہ اپنے بچے سے ملتا ہے تو اس کی جو خوشی ہے وہ اور ہی زیادہ جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے لیکن یہی خوشی جو ہے وہ سوچنا کو کسی بھی صورت نہیں بھاتی تھی وہ ایک آنکھ بھی اپنے شوہر کو خوش دیکھنا نہیں چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ جو نفرت اب میرے دل میں میرے شوہر کے لیے ہے میں اس کا بدلہ کس طرح سے لوں اور اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس بچے کو اس کے باپ سے دور کر دوں گی اور ساتھ جنوری کو جب وقت تھا کہ وینکٹ کو جو ہے وہ ملنا تھا اپنے بچے سے سنڈے کا دن تھا لیکن چھے تاریخ کو ہی اس کو آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے کسی کام کے سلسلے میں اور ادھر ہی جو سوچنا ہے وہ اپنے بچے کو لیتی ہے اور وہ بینگلور سے گوہ کی طرف سفر کرتی ہے اور اس نے گوہ میں پہلے سے ایک ہوتل میں ایک کمرہ بک کیا تاکہ وہ اپنے بچے کو لے کے وہاں پہ آئے اور وہ چھے جنوری کو وہاں پہ آ جاتی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک تین دن کے بعد یعنی چھے سات اور آٹ آٹ تاریخ کو وہ آٹ جنوری کو وہاں سے چیک آؤٹ کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے اب واپس جاؤں اور وہ اس ٹیکسی کا انتخاب کرتی ہے اور یہ جو ٹیکسی کا ڈرائیور ہے جس کا نام ڈیسوزا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا وہ اس کو لے کر گوہ سے بینگلور کی طرف جا رہا تھا ناظرین یہاں پہ جو حیران کرنے والی بات ہے یا جو سوچنے والی بات ہے ڈیسوزا کے پاس یہ موقع تھا جب گوہ پولیس نے ڈیسوزا کو فون کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اس عورت کو لے کر فوری طور پر کسی پولیس ٹیشن میں پہنچو اب جب ڈیسوزا نے فون سنا ڈیسوزا کے دل میں میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ مجھے تو ایک اچھی جو رقم ہے وہ ملے گی کیونکہ میں مطلب سوچنا کو لے کے جا رہا ہوں اب اسے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ جس سے ٹیکسی کو وہ چلا رہا ہے جس ٹیکسی کو وہ ڈرائیو کر رہا ہے اس کے اندر ایک چھوٹے بچے کی لاش ہے اور اس کی ماں کے ساتھ ہے یہ ایک کیسی سوچنے والی بات ہے اس کو نہیں پتا تھا لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے پولیس نے مجھے کیوں یہ کام کرنے کے لئے کہا ہے اور جب آپ انتاظہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ تھانے میں گیا اور وہاں پہ جب انہوں نے سارے سمان کو چیک کیا اور بچے کی لاش اس بیگ میں سے نکلی تو ڈیسوزہ کے دل پر کیا بیٹی ہوگی اور یہ ڈیسوزہ جو کہ ایک مسیحی ہے اس نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اس نے پیسے سے محبت نہیں کی تاظرین ڈیسوزہ جیسے بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو کہ صرف مسیح کے نام کی خاطر بہت زیادہ جو ایشو اشرت والی زندگی ہے بہت زیادہ جو روپے پیسے کی جو جو ریل پل ہے اس کا وہ ٹھکرا دیتے ہیں لیکن مسیح کے نام پر وہ ذرہ بھر بھی آنچ نہیں آنے دیتے اب سوچیں کہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے نام کے آگے مسیح لگا ہوتا ہے جیسے میں اپنا نام لیتا ہوں میرا نام اگر حارون مسیح ہے تو بہت سارے اور بھی ایسے ہوں گے جن کے نام کے آگے مسیح کا نام جو ہے وہ لگا ہوا ہے اور اگر ہم مسیح کے نام کی خاطر اپنی زندگی میں کچھ ایسا اچھا کام کریں کہ ایک تو ہمارے نام کی بھی عزت رہے اور جو نام ہمارے نام کے آگے لگا ہے یعنی کہ مسیح کا نام اس کی بھی لوگ قدر کریں ناظرین ڈیسوزہ کو وہ پیسے نہیں ملے لیکن اس کے دل کے اندر جو اتمنان جو تسلیر تھی وہ یہ کہ اس نے دولت کی خاطر یا اس تیس ہزار روپے کی خاطر جو ہے اس نے اپنے ایمان کو نہیں بیچا ہم مسیح کے نام کی لاج رکھنا ہم بھول گئے ہیں اور یہ کہانی ہمیں ڈیسوزہ کے بارے میں یہ سکھاتی ہے ڈیسوزہ کے بارے میں یہ بتاتی ہے ایک ماہ نے تو جو غلط کام کیا وہ کیا لیکن ڈیسوزہ ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارے لئے فخر اور ہمارے لئے وہ شان بن گیا جو کہ میرے اور آپ کے لئے ایک ایسا نشان ہے ایک ایسی ایک زمپل ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ہمیشہ مسیح کے نام کی خاطر اگر ہمیں اپنے آپ کو نقصان پہنچانا پڑے تو ہم ضرور نقصان کو جھیل لیں گے لیکن ہم روپے پیسے کی خاطر کبھی مسیح کے نام کو بیچیں گے نہیں اب ضرور اس سٹوری کو دیکھئے گا اس کو سنیے گا اس کو آگے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ مسیحی جو مسیح کی نام کو استعمال کرتے ہوئے مسیح کے نام کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں اپنے کام کو بڑھا رہے ہیں اور وہ انہیں نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے وہ سارے اس سے باز آسکیں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اسی بات کے ساتھ مجھے دے اجازت خدا حافظ موسیقی